حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں ایک انوکہ نسرے کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسروں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے بھائیوں وہ بھائی جنہوں نے دس سے پنہ سال تک ہست میتھن کیا ہو چاہے کتنا بھی ہست میتھن کیا ہو آج جو میں نسطہ لے کر حاضر ہوا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے تیز نہیں آنے کے ایک مہینہ استعمال کر لیا کم از کم تو اس سے جو ہے آپ کے اندر جو کمزوری آئی ہے وہ کمزوری ختم ہونا شروع ہو جائے گی وہ کمزوری دور ہونا شروع ہو جائے گی اور دھیلے دھیلے آپ اسے استعمال کرتے رہیں گے تو جتنی آپ کے اندر کمزوری آ چکی ہے ہست میتھن آپ نے جو کیا ہے وہ کمزوری ساری ختم ہو جائے گی چھوم انتر ہو جائے گی اور آپ کی مردانگی واپس آ جائے گی مردانہ طاقت آپ کے اندر بھرپور ہو جائے گی جس سے آپ اپنی شادی شدہ زندگی کا آند لے سکیں گے اب آپ دیکھنے کے نسخے میں آپ نے کیا کیا لینا ہے کس طرح سے بنانا ہے آپ نے لینا ہے کونچ کے بیچ کی مینگ اور دوسری چیز لینا ہے آپ نے اٹنگن کے بیچ اور لینا ہے سفید مسلی چوتھی چیز لینا ہے آپ نے سالب مشری اور پچھویں چیز لینا ہے آپ نے بینولا کے بیج ان سارے چیزوں کو آپ نے ایک ہی مطرمہ لینا ہے ہم وزن لینا ہے پچاس پچاس گرام یا سو سو گرام جیسے چاہے لے لیں اب ان کو کوٹ لیں پیس لیں خوب باریک ان کا پاورڈر تیار کر لیں جب پاورڈر تیار ہو جائے تو انہیں ائر ٹائٹ ڈبے میں رکھ دیں اب آپ سننے کیسے دوس کیسے لینی ہے اس میں سے آپ نے ایک چھوٹا چمچ چائے والا رات میں لینا سوتے ٹائم ایک گلاس گنگنے دودھ کے ساتھ دودھ گائے کا وہ تو بہت زیادہ بہتر ہے اورجنل اور پیور والا دودھ ہونا چاہیے اور اسی طرح سے ایک چمچ اس میں سے آپ نے صبح خالی پٹ لینا ہے وہ بھی ایک گلاس گنگنے دودھ کے ساتھ لینا ہے اس کے عادے سے ایک گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں مجھے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں ملتا ہے انہیں اس کے ساتھ اللہ حافظ